علی نے کہا نہیں یہ ذکر دیوانوں کے بھول جانے کا ولی بھی سارے ملائک بھی امتی بھی تمام تواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے کا تواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے کا ولی بھی سارے ملائک بھی امتی بھی تمام تواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے کا اور جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا میزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا میزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال میزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا یہ بات یاد رکھ یہ عقیدے کی بات ہے اس بات کا لقب ہی قلید نجات ہے دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز جنت علی کے ذکر کی پہلی زکاة ہے دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز جنت علی کے ذکر کی پہلی زکاة ہے اور محراب میں علی ہے تو ممبر پہ بھی علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی ہر جہا علی ملیں گے ندامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے کپڑا وہی شادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے انگشت بدندان تھے سب مکہ کے کافر سویا تو محمد تھا جو جاگہ تو علی ہے وہ کسی نے کہا نہ کہ فولات سے دل پتھر سے جگر سے پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے ایک اور شاعر نے کہا تھا مولا کائنات کہ جب ذکر کو گھٹانے کی کوششیں کی گئی حضرت امام احمد بن حنبل کے شہزار عبداللہ بن احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا علی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا میرے بابا جان نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ علی کا مقام آپ کے نزدیک کیا ہے تو امام احمد بن حنبل نے کہا وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ علی کے دشمنوں نے علی کی فضیلتوں کو مٹانے کی بہت کوششیں کی ہے اس کے باوجود احادیث میں سب سے زیادہ فضیلتیں اگر کسی کی ملتی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ